ہم نے اپنے لاسٹ ٹاپک میں ایسی تھرھو ریزسٹنس ایسی تھرھو کپیسٹنس اس کے علاوہ ایسی تھرھو انڈکٹنس کو پڑھا ہم نے دیکھا کہ کیسے ہیں ہمارے پاس اگر سرکٹ میں پیورلی ریزسٹیو ہو ہمارے پاس انڈکٹیو ہو یا کپیسٹیو ہو تو ان میں وولٹیج اور کرنٹ کس طرح آپس میں ایک دوسرے سے لیڈ یا لیگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آر سی سرکٹ اور آر ایل سرکٹ کو دیکھا کہ ان کا کمبینیشن دیکھا کہ کیسے ریزسٹنس کو انڈکٹنس کے ساتھ کپیسٹنس کو ریزسٹنس کے ساتھ اگر ہم سیریز میں جوڑ دے تو ہمارے پاس کیسے سرکٹ بیئیب کرتا ہے اب ہم اسی کے ساتھ ریلیڈ کرتا ہوا آخری ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس میں ہم ریزسٹنس انڈکٹنس اور کپیسٹنس تینوں کو سیریز میں اٹیج کر دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیسے ہم اس میں انسٹنٹینیوز پاور پاور فیکٹر یا اس کے علاوہ اس میں دو سے تین نیو ٹرم پڑیں گے جن میں میجرلی ہم ریزننس کو سیکھیں گے تو ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کا دائیگرام بن رہی ہے فیزر دائیگرام اس میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک وی ہے یعنی کہ جو اس کا نارمل وولٹیج ہے جو کیومولیٹی وولٹیج ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بی سے لے کے ای تک لائن جاری ہے وہ وی ال ہے جبکہ لے کے بی سے جو سی تک جاری ہے وہ وی ال مینس وی سی ہے یعنی کہ ہمارے پاس اس میں کمپلیٹلی جو انڈکٹیو میں سے ہم کے پیسٹیو کو مینس کر کے وہ ہمارے پاس بی سی تک آ رہا ہے تو اب یہ مطلب کہ اس کا ٹوٹل بیہیوئر ہے ہمارے پاس کہ اس کے اندر نہ ریزیسٹیو اور انڈکٹیو بھی وولٹیجز ہوتے ہیں اب ان کو ہم ماتھمیٹکلی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے فائن اٹھ کرتے ہیں یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک نائنٹری ڈگری کے انگل بن رہا ہے اور جس میں ہمارے پاس پیتا گورس تیوراں فالو کر رہا ہوتا ہے اگر اس میں وی کو دیکھیں تو وہ ہیپورٹنیس ہے جبکہ میرے پاس اس کے اندر بیس ہے وی آر اور ہمارے پاس جو پرپینڈگلر ہے وہ وی آل مائنس وی سی ہے اور اگر میں ان کو انڈر دی روٹ لے لوں دونوں سائٹ پہ تو وی آر جو ہے وہ آئی آر آجے گا جبکہ وی آل جو ہے وہ آئی ایکس آل اور وی سی جو ہے وہ آئی ایکس سی ہوگا اور یہ مائنس اس وقت سے لکھا ہے کیونکہ ہمارے پاس جب یہ ہم کپیسٹیو سرکیٹ ہوتے تھا تو ہم ہم آئی ایکس سی کا ہول سکیر اور یہ پوری کی پوری ٹرم جو ہمارے پاس انڈر روٹ کے اندر ہے آر سکیر پلس ایکس آل مائنس ایکس سی کا ہول سکیر انڈر دی روٹ یہ ہمارے پاس امپیڈنس کہلاتی ہے جس کو ہم لوگ زیٹ سے ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کے یونٹس ہمارے پاس اہمز میں ہوتے ہیں اس سے ہمارے پاس جب ایکس کچیر انڈر دی روٹ کو ختم کر رہے تو میں اسکیر لے رہے ہوں گا اور اس کو ہم اس کو ہم ایڈکٹنس و ری ایکس سی کا سکیر ہوں گا اب وہ کیسے use کر رہے ہوں گے کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں جو میرے پاس impedance ہے impedance کے ذریعے میں نے impedance triangle کو بنایا impedance triangle کو ایسے بنایا کہ جو z ہے وہ is equal to تھا under the root r square plus xl minus xc کے square کے اور اس میں جو xl minus xc ہے وہ میرے پاس perpendicular میں آگیا اور جو r ہے وہ base میں آگیا اور z جو میرے پاس hypotenuse ہے جو میرے پاس cumulatively impedance کہہ لہا رہا ہوتا ہے اب اس میں جو xl minus xc یعنی جو reactance والا part circuit کی وہ ہمارے پاس اس circuit میں فلان energy storage component کی dominance کو show کر رہا ہوا کہ ہمارے پاس کس point پہ ہمارے پاس capacitive behave کر رہا ہے circuit یا inductive یا پھر ہمارے پاس purely resistive behave کر رہا ہے اس کے relation کو ہم آگے detail میں بھی دیکھیں گے اس کے بعد جو important چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے power factor power factor آپ کو یاد ہوگا ہم نے cause 5 سے نکالا تھا cause 5 کا مطلب ہے ہمارے پاس base over hypotenuse ٹھیک ہے اب base ہمارے پاس 8 تھی اور hypotenuse مرے پاس z تھا تو ہمیں cause کو r over z سے represent کر رہا ہوں گا جو زی ہے وہ میرے پاس r square plus xl minus xc کا square کے ایک منٹ ہوتا ہے power factor کے بعد آپ کو جو دوسری چیز یاد ہوئے ہیں وہ phase angle اور phase angle ہم 105 سے نکال جوتے تھے اور 105 سے ہم ویسے ہی find out کرتے تھے by using perpendicular over base سے اور اس کے اندرہ ہم اس کی values put in کر کے xl minus xc over r کے ذریعے بھی ہم اس میں 105 یعنی کہ phase angle find کر سکتے ہیں impedance of the circuit کی basis پہ ہم لوگ define کر رہا ہوتے ہیں کہ circuit ہمارے پاس inductive ہے یا reactive ہے اب دیکھیں xl minus xc جو ہے اگر وہ میرے پاس positive ہوگی it means میرے پاس xl xc سے بڑھا ہے نا کیونکہ higher term میں سے اگر ہم lower term کو minus کر تو ہمارے پاس جو value ہے وہ positive آتی ہے اور اگر میرے پاس xl کی value positive ہے تو it means میرے پاس circuit ہے وہ inductive ہے ٹھیک ہے جبکہ اگر اسی کے opposite میں xl minus xc کو negative کہہ دوں یعنی xc greater than xl تو ہمارے پاس circuit ہے وہ capacitive ہوگا اور اگر یہ دونوں آپ پاس میں ان کا جو xl is equal to xc ہو جائیں تو میرے پاس circuit جو ہے وہ purely resistive circuit کے طور پہ behave کر رہا ہوگا جس میں میرے پاس voltage اور current دونوں in phase ہوں گے تو یہ تین چیزیں ہیں یہ اکثر پیپل میں question آتا ہے کہ impedance of the rlc circuit کو آپ explain کر دیں تو اس میں آپ نے impedance کو پہلے بتانا ہے کہ اس کا formula ہے z والا کہ z کا formula یہ ہے اور اس کے اندر یہ value term ہے xl minus xc value term جو ہے یہ ہمارے پاس circuit کی جو basic characteristics ان کو define کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کہاں پہ circuit inductive capacity اور resistive behave کر رہے ہوتے ہیں اب ہمارے پاس ہے resonance in rlc series circuit اگر resonance rlc series circuit کی بات کروں تو یہ ہمارے پاس ایک resonance curve آتی ہے جس میں ہمارے پاس larger r ہو تو ہمارے پاس curve نیچے ہوتی ہے اور اگر ہمارے پاس small r ہو جس میں ہمارے پاس distance کم ہو تو ہمارے پاس curve جو ہے کافی increase کر جاتی ہے ٹھیک ہے یہ i vs f کی curve ہے جس میں ہمارے پاس اگر frequency ذرا سے ہمارے پاس frequency کو change کرے تو اس میں زیادہ current change ہوتا ہے یعنی کہ resonance کی شرط آپ کو یہ چیز پتا چل گئی کہ resonance کی ہمارے پاس یہ شرط ہے کہ ہمارے پاس xl اور xc دونوں آپ اس میں برابر ہونے چاہیے یعنی کہ ہمارے circuit ہے وہ completely resistive ہونا چاہیے اگر میں xl اور xc کی value کو put in کر دوں xl آپ کو یاد تھا omega l تھا جبکہ میرے پاس xc 1 over omega c تھا اور omega کی جگہ میں 2 pi f اور f کو میں f r سے represent کر دوں which means میرے پاس resonance frequency ہے تو یہ denominator سے f r ہمارے پاس left side پہ جا کے f r کے ساتھ multiply ہو جائے گا 2 pi l جو نیچے آکے multiply ہو جائے گا تو f r اور f r جب multiply ہوں گا تو f r کا square اور 2 pi 2 pi 4 pi square اور l اور c آپس میں multiply ہو جائے گا اور اگر میں اس کا square ختم کرنا چاہوں تو taking under root on both side اور میرے پاس f r نکلے گا 1 over 2 pi under the root lc کیونکہ 4 کا جب under root لیتا ہوں تو وہ 2 r دیتا ہے جبکہ pi square کا pi اور lc کے پر under root لیتا ہوں تو وہ مارے پاس lc ہی آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا شو کر رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے the above equation shows that the increasing either the inductance or capacitance causes the resonance frequency to decrease کہ اگر میں سے میں inductance یا reactance دونوں میں سے کسی بھی چیز کو بڑھا ہوں تو مجھے یہ بتا چل رہا کہ resonance frequency کیا اور یہ میرے پاس کم ہو رہی ہے اور دوسرا اس میں جو چیز آپ کو بتا چلے گی for the given value of inductance and capacitance there is only one resonant frequency کہ اگر کوئی بھی مارے پاس inductance کی یا resistance کی یا capacitance کی کوئی value ہو تو ہم اس کے against ایک ہی resonant frequency لے رہے ہوں گے اب resonant frequency کی کچھ characteristics ہیں یعنی کہ اگر ہمارے پاس resonance جو ہی ایک circuit میں achieve ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں change ہوتی ہیں number one اس کی جو impedance ہوتی ہے وہ ہمارے پاس minimum ہوتی ہے current اس میں maximum مت ہے کیونکہ یہ چیز آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی circuit میں opposition ہمارے پاس کام ہوگی تو it means اس کے اندر جو گزرنے والا current ہے وہ maximum ہوگا تیسے number پہ ہمارے پاس جو اس کے اندر impedance ہے وہ equal to pure resistance کیکوڑ ہوگی xl اور xc جو ہیں دوسرے کے effect کو cancel کر دیں گے جب وہ آپس میں equalent ہوں گے کیونکہ وہ energy storage component ہیں ہمارے پاس next point ہے کہ اس میں phase angle اگر میرے پاس phase angle 0 آجے it means cause 0 میرے پاس 1k equivalent ہوں گا last جس میں point آپ نے یہ یاد دیکھنا ہے کہ power factor 1 ہے جو کہ unity کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ cause 0 ہمارے پاس 1k equivalent ہوتا ہے اب اس میں ہم resonance curve کو دیکھتے ہیں resonance curve کیا ہے ہم نے last slide میں بھی دیکھا تھا کہ ہمارے پاس frequency current کے cross ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس small آ رہے تو resonance curve کس طرح behave کرتی اور اگر larger آ رہے تو resonance curve کس طرح behave کرتی ہے پہلا point current teaches maximum value at the resonant frequency ہمارے پاس current maximum value پر چلا جاتے ہے کیونکہ ہمارے پاس impedance ہے وہ minimum ہو جاتی ہے فالنگ off rapidly on ایدھر side of that point it is because the frequency of ac is below fr and net reactance is no longer zero ہمارے پاس net reactance no longer zero ہوتی ہے ہمارے پاس ریزوننٹ frequency کے فوراں بعد net reactance zero نہ ہونے کے ورہے پاس فوراں سے current increase or decrease کرتا ریپیڈ لی چینج جاتا ہے اگر ہمارے پاس جو frequency ہے وہ fr سے بڑی ہو یعنی ریزوننٹ سے بڑی ہو تو XL ہے وہ XC سے بڑا ہوگا اور net reactance ہمارے پاس zero نہیں ہوگی کیونکہ net reactance صرف اس case میں zero ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس xl اور xc آپس میں برابر ہوں in both cases ہوگی ہمارے پاس نیکس point ہے due to this reason the magnitude of the circuit current decreases rapidly as the frequency changes from the resonant frequency کہ ہمارے پاس اس کی ورہ سے magnitude of the current ہوگا circuit کا وہ decrease یا increase رائپی لی کیونکہ ہمارے پاس frequency ریزنٹ frequency سے displaced ریزنٹ frequency ہمارے پاس کرنٹ ایک may be greater than the source voltage V and it can be calculated by Q factor کہ ہمارے پاس inductive voltage ہوں گے یا capacitive voltage ہوں گے وہ greater ہوں گے source voltage سے اور یہ چیز بہت زیادہ ہی interesting ہے ہمارے پاس resonance circuit میں کہ کیسے ہمارے پاس circuit کے اندر source voltage سے زیادہ voltage ہمارے energy storage components میں ہے اور یہ ہمارے پاس energy storage component کا خاصہ ہے جو energy storage components ہوتے ہیں وہ خود بھی energy کو generate کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سورس voltage سے بھی increase کا جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا topic جس میں ہم نے RLC series circuit کو دیکھا ہم نے دیکھا کہ resonance کو کیسے achieve کیا جاتا ہے impedance کو ہم نے detail میں دیکھا کہ impedance سے ہم کیا کچھ find کر سکتے ہیں impedance یعنی کہ اس کے اندر factor تھا xl minus xc اس کے ذریعے ہم کیسے circuit میں allocate کرتے ہیں کہ کون circuit inductive کون circuit resistive اور کون circuit ہمارے پاس as a capacitive circuit behave کر رہا ہوتا ہے